بیرسکار اور نٹھلہ ہوتا ہے وہ کئی جگہوں پر انٹرویو دینے جاتا ہے لیکن اسے کہیں پر بھی جوب نہیں ملتی لیکن ایک دن اسے ایک کمیز ملتی ہے جسے پہنے کے بعد اس میں ایسی جادوی شکتیاں آ جاتی ہیں کہ ان پاورز کو سمحل نہیں پاتا اور پورے کے پورے دیش کو ایسی خطرناک مسئبت میں ڈال دیتا ہے جس سے سبی لوگوں کی زندگی نرک سے بھی بتر بن جاتی ہے لیکن آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات میں حاکان حاکان کے اوپر کوئی بندوق سے نشانہ لگاتا ہے اس بندوق کی گولی دھیرے دھیرے حاکان کے ماتے کی طرف جا رہی ہوتی ہے لیکن اسے وہ گولی لگی یا نہیں یہ ہمیں نہیں دکھا جاتا اور یہاں سے سین شفٹ ہو کر پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم حاکان اور اس کے دوست میمو کو دیکھتے ہیں جو ایک ساتھی ایک روم میں رہتے تھے حاکان سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے فون کا الارم بچتا ہے حاکان اٹھتا ہے اور اپنے فون کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مس اس دکان کے کانچ کے اندر سے چھانکتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے دکان کو کیسے ڈیکوریٹ کریں گے اسی وقت میمو دیکھتا ہے کہ ان کے فیوچر کی دکان ایک ارپتی بزنسمن فیصل ایڈم کی کمپنی کیوڈین ہولنگ کے ٹھیک بگل میں ہے اس کے بعد حاکان اپنے پیتا نیل سیٹ کول مارک سے ملنے کے لیے جاتا ہے راستے میں اس کی ملاقات اپنے پڑوسیوں اور دوستوں سے بھی ہوتی ہے وہ سڑک کے کنارے کے بازار میں بھاگتے ہوئے دیکھ پر یقین نہیں ہوتا حاکان اپنے پتا کے پاس پہنچتا ہے یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ حاکان انات ہے اور نیسٹ حاکان کے پتا نہیں ہے انہوں نے اسے گود لیا تھا حاکان اپنے پتا سے ملتا ہے جو 600 سال پرانی دکان کے مالک تھے اور وہ کچھ پرانی اور ہاتھوں سے بنی چیزیں بیچتے ہیں حاکان اپنے پتا کو اپنی ایک دکان کھولنے کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن نیسٹ اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور اس کے پہلے کے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ناکامیاب ہو چکے تھے آکان انہوں نے یہ کہہ کر مرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی دکان بلکل نئی ہے اور بہت اچھی جگہ پر ہے لیکن نیسٹ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے ایک لڑکی کو کارپٹ دیکھ کر آنے کے لیے کہتے ہیں جو وہاں گھومنے آئی تھی اور اس نے ایک دن پہلے اس کارپٹ کا آرڈر کیا تھا اس کے بعد اگلے سین میں ارپتی فیصل ایڈم کو دکھایا جاتا ہے جس نے شروع سے محنت کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کیا تھا فیصل ایک ہی ریکاپٹر سے اترتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کی اسسٹینٹ لیلا اور سرکشا دل کا چیف مظہر ہوتے ہیں لیلا آپ نے باس کو بتاتی ہے کہ اسے ہگیا سوفیا جنڈر پر چرچہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں جانا ہے ہگیا سوفیا اسٹامبول کی ایک عمارت ہے جو پندرہ سو سال پرانی ہے اور اس کی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے بہت سارے بزنسمن اس پر بولی لگانے والے تھے فیصل ایڈم پریس میں کہتا ہے کہ ہگیا سوفیا اسٹامبول کا د اور وہ اس بولی کو چیت کر اس کے وجود کو بنایا رکھنے کا پلان بھی ساجہ کرتا ہے اس بیچ فیصل اور اس کی ٹیم کی ملاقات گوخن گلٹیکن سے ہوتی ہے جو ہگیا سوفیا پر بولی لگانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بولی کے لیے شب کامنائے دیتے ہیں اس کے بعد سین بدلتا ہے اور حاکان کارپٹ لے کر اس ٹورس لڑکی کے پاس جاتا ہے جو کیوڑن ہولڈنگ ہوتل میں روکی ہوئی تھی کارپٹ دینے کے بعد جب حاکان واپس آرہا ہوت ہے تو دیکھتا ہے کہ ویٹنگ روم میں بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے حاکان اس لائن میں کھڑے ایک آدمی سے جب اس بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ فیصل کی کمپنی میں جوب کے لیے انٹرویو لیے چاہ رہا ہے حاکان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ ترن جوب کے لیے اپلائی کر دیتا ہے لیلہ اس کا انٹرویو لیتی ہے جہاں ان کے بیچ کافی روچک باتیں ہوتی ہیں لیکن حاکان کے پاس کوئی کالج ڈگری نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس لیے لیلہ اسے شب کام نائے دیتی ہے اور کہیں اور جوب ڈھوننے کے لیے کہتی ہے یہ سن کر حاکان وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ باپس جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر ایک جھومت گرنے والا ہے وہ ترن تورتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے فیصل اور مظر اس کی اس بادری کے کام کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد حاکان پھر سے اپنے پتا کو دکان کھولنے کے لیے منا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان کی دکان پ جو بہت مشکل سے ملتی ہے سوزین کہتی ہے کہ وہ شرٹ اس کے خاص کلائنٹ کے لیے ہے اور اس شرٹ کے لیے وہ موٹی رقم بھی دے سکتی ہے مستر کورمارک اس سے جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ شرٹ ان کے پاس نہیں ہے جبکہ وہ ان کے تیخانے میں رکھی ہوتی ہے حاکان اسے کہتا ہے کہ وہ اس شرٹ کو بیچ دیں لیکن وہ حاکان کی بات نہیں سنتے اس کے بعد میمو وہاں آتا ہے اور حاکان کو بتاتا ہے کہ انہیں ان کے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے گھر کا کرایا نہیں دیا تھا یہا وہاں حاکان کو پتا چلتا ہے کہ اس نے جو پیسے گھر کے کرایا کے لیے ٹیبل پر رکھے تھے میمو اسے چوئے میں ہار گیا دوسری طرف گوکھن گلٹیکن مزر کو اپنی کار میں لے کر ایک کپ جگہ پر چھاتا ہے اور وہاں اسے فیصل کو نیلامی سے باہر کرنے کے لیے گھوز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن مزر اپنے باس کے دشمن کو وہی مار دیتا ہے دوسری طرف حاکان اور میمو کا بزنس تھپ پڑھنے کی وجہ سے ان کا دیوالیا ہو گیا تھا اس لیے دونوں مسٹر کورمارک کے تیخانے میں اس شرٹ کو چورا کر سوزین کو بیچنے کا فیصلہ کرتے ہیں شرٹ چوری کرنے کے بعد وہ دونوں سوزین سے ملنے کے لیے کریسٹو میں جاتے ہیں اور اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں سوزین انہیں بتاتی ہے کہ اس شرٹ کی قیمت لاکھوں میں ہے اور وہ اس شرٹ کو اپنے کلائنٹ کی طرف سے خلید رہی ہے جو کوئی اور نہیں مزر ہے لیکن تب ہی حاکان کے پتا مسٹر کورمارک وہاں آ جاتے ہیں اور حاکان سے وہ شرٹ لے کر کہتے ہیں کہ یہ شرٹ بیچنے کے ل یہ نہیں ہے اسی وقت مزر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں حملہ کر دیتا ہے اور گولیاں چلانے لگتا ہے جس سے مسٹر کورمارک کو گولیاں لگ جاتی ہیں حاکان انہیں ہسپٹل لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسٹر کورمارک اسے اپنے دوست کے فارمیسی چلنے کو کہتے ہیں فارمیسی جانے کے بعد حاکان اپنے پتا کے دوست کمال اور ان کی بیٹی زینب سے ملتا ہے کمال مسٹر کورمارک کو علاج کے لیے لے کر جاتا ہے اور زینب حاکان کو سمالنے کی کوشش کرت دوسری طرف میمو کو مذر کا ایک ساتھی ٹیکن پکڑ لیتا ہے ٹیکن اور اس کے ساتھی حاکان اور اس شیٹ کا پتہ لگانے کے لیے میمو کو ٹورچر کرتے ہیں دوسری طرف زینب حاکان کو ایک گپ جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں کمال مسٹر کومک کا علاج کر رہا ہوتا ہے حاکان کمال پر غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے پیدا کو ہسپیٹل لے کر نہیں گیا تھا مسٹر کومک کہتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے وہ حاکان کو کمال اور زینب کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہی حاکان کو ساری سچائی بتا سکتے ہیں وہ حاکان کو ان طاقت پر وشواس کرنے کو کہتے ہیں جو اسے قسمت سے ملی ہوتی ہیں اتنا کہنے کے بعد مسٹر کومک کی موت ہو جاتی ہے اور حاکان صدمے میں ہوتا ہے پھر کمال اور زینب اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ وفادار پروٹیکٹر ہیں جنہیں حاکان اور اس شرد کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ملی ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاکان بھی ایک پروٹیکٹر ہے جس کا کام ایسے لوگوں کو روکنا ہے جو کبھی مر نہیں سکتے ہیں یہ وہ برائی ہے جو کبھی بھی کسی کا روپ لے سکتی ہے اور اسطانبول کے ساتھ پوری دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں انہیں ایم مارٹلز کہا جاتا ہے یہ سب سن کر حاکان کو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا اور اسے ان باتوں پر وشواس نہیں ہوتا ہے کمال اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حاکان کو وہ شرد پہننے کو کہتا ہے حاکان اس کی بات مان کر جیسے ہی شرد پہنتا ہے وہ شرد اس کے شریر کا حصہ بن جاتی ہے ساتھ ہی اس کے سینے میں پروٹیکٹر کا ایک جادوی نشان بن جاتا ہے اس کے بعد زینب اس کی طرف بندگ سے نشانہ لگاتی ہے اور گولی چلاتی ہے یہ وہی سین ہوتا ہے جو اس اپیسوڈ کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے بندگ کی گولی حاکان کے ماتھے پر لگتی ہے لیکن ماتھے سے ٹکرا کر اچھل جاتی ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حاکان پروٹیکٹر ہے اس کے بعد کمال حاکان کو ان امورٹل اور پروٹیکٹر کے بیچ ہوئی لڑائی کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد پروٹیکٹر محمد کو دکھایا جاتا ہے جسے ساتھ امورٹل کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ایک دن اسے امورٹل کو پہچاننے اور مارنے کا راستہ مل جاتا ہے جو بالکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اسے تین طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو اس لڑائی میں اس کی مدد کر سکتی ہیں اس میں سے پہلی چیز ایک جاتو یہ اگوٹھی ہوتی ہے جو تب چمکنے لگتی ہے جب کوئی امورٹل اس کے آس پاس ہوتا ہے دوسری چیز کٹار ہوتی ہے جو امورٹل کو مار سکتی ہے اور تیسری چیز ایک کبح ہوتا ہے جو تفسیہ سے ملا ہوتا ہے محمد نے حاکان کے پوروج کو اس کی سکلز، طاقت اور صاف دل جیسی خوبیوں کے وجہ سے امورٹل اور پروٹیکٹر کے بیچ کی اس لڑائی کو لیڈ کرنے کے لیے پروٹیکٹر کے روپ میں چنا ہوتا ہے یہ سب سنتے ہوئے حاکان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ شرٹ کی وجہ سے وہ شاریل کرمانزک روپ سے پیلنس نہیں کر پاتا ہے حاکان کو ان سب باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ کمال اور اس کی بیٹی نے اسے کسی طرح کا نشا دیا ہے دوسری طرف ٹیکن اور اس کے ساتھی میمو سے حاکان اور اس شرٹ کے بارے میں پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر کمال اور زینب کے یہاں کمال حاکان کو لے کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکان بلکل بھی ٹرینڈ نہیں ہے اور امورٹل لڑنے کے لیے تیار رہی ہے اس لیے وہ حاکان کو لڑائی کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ لیتا ہے اس بیچ حاکان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے اور واپس اپنے اپارٹمنٹ پر آ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ٹیکن اس کا پتا لگانے کے لیے آنس پر اس میں پوچھتاچ کر رہا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور اپنے کمرے میں یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میمو وہاں ہوگا لیکن اسے میمو نہیں ملتا اسی وقت اس کی نظر ایک عجیب سے ڈپے پر پڑتی ہے جس میں ایک بندوق کے ساتھ ایک تصویر ہوتی ہے جو 1989 کے سمعے کی لی گئی تھی اس تصویر میں کمال نیسٹ اور مراد نام کا ایک آدمی تھا اس بیچ زینب حاکان کو ڈھونٹے ہوئے وہاں آتی ہے اور وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ٹیکن حاکان کو میمو کے فون سے میسیج کرتا ہے اور اسے سلطان احمد اسکائر ملنے کے لیے بلاتا ہے حاکان کو لگتا ہے کہ میمو نے اسے ملنے بلایا ہے اس لیے وہ زینب کے ساتھ اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری طرف کمال سوزن سے ملنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ اسے وہ شرٹ کس کے لیے چاہیی تھی اسے لگتا ہے کہ سوزن کے ذریعے وہ ایمورٹل کا پتہ لگا سکتا ہے لیکن تب تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ مذر نے عام آدمی بن کے سوزن کو مار دیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا سوزن اس کی پہچان لوگوں کے سامنے لا سکتی ہے دوسری طرف ٹیکن میمو کے ذریعے حاکان کو اسکوائر تک لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور میمو کو وہاں چارے کے روپ میں استعمال کرتا ہے جب ہاکان میمو کو دیکھتا ہے تب اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ٹیکن اپنی چھپی ہوئی جگہ سے حاکان کے اوپر چار گولیاں چلاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ گولیوں سے حاکان نہیں مرتا زینب اس کی مدد کرنے کے لیے آتی ہے کیونکہ لگتار گولیاں چلنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے ٹیکن یہ ساری بات اپنے باس مظہر کو بتاتا ہے جو یہ سب سن کر بلکل خوش نہیں ہوتا اس کے بعد حاکان اور زینب کمال کی فارمنسی کی کپ جگہ پر واپس آ جاتے ہیں حاکان کمال سے اس تصویر کے بارے میں پوچھتا ہے جو اسے اس کے پتا کے باکس سے ملی تھی کمال اسے بتاتا ہے کہ نیسٹ اور مراد اس کے قریبی دوست تھے مراد کو حاکان سے پہلے پروٹیکٹر کے روپ میں چنا گیا تھا اور مراد ہی حاکان کے اصلی پتا تھے امورٹل سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے نیسٹ نے حاکان کو گود لیا تھا اور اسے بچانے کے لیے حاکان سے یہ سالی باتیں چھپائیں تھی اس کے بعد حاکان کمال اور زینب سے کہتا ہے کہ انہیں جلد سے جلد امورٹلز کو ڈھونڈ کر مارنا ہوگا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ امورٹلز کیسے دیکھتے ہیں اور انہیں پہچاننے کے لیے جادو یموٹھی کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف فیصل حاکان کی بادری دیکھ کر اس لیے وہ لیرہ کو اسے سرکشہ دل کا حصہ بنانے کے لیے کہتا ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکن مزر کو حاکان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا رہا ہوتا ہے وہ نیسٹ کا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے اور مزر کو ایک فائل دیتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا حاکان اور اس شرف سے کوئی رشتہ ہے دوسری طرف کمال حاکان کو اس کے پوروجوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے کیسے اسٹامبول اور پوری دنیا کو پلیگ اور اکال سے بچایا تھا جو امورٹلز کی بچے سے فیلا تھا کمال حاکان کو اپنے دماغی استیتی کو کابو کرنا سکھاتا ہے تاکہ جادوی شرط اسے پروٹیکٹ کر سکے وہ حاکان کے ہاتھوں میں گرم پتھر کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے جس سے حاکان زیادہ سے زیادہ درد برداشت کرنا سیکھ سکے اور وہ امورٹلز کا سامنا کر پائے وہ اسے لڑنا سکھاتا ہے اس کے بعد کمال حاکان اور زینب کو بڑے وفادار سے ملنے کے لیے کہتا ہے جس کے پاس جادوی انگوٹھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے امورٹلز اس انگوٹھی کو پانے کے لیے کبھی بھی ان کے پیچھے آ سکتے ہیں اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انگوٹھی صحیح ہاتھوں میں ہے پروٹیکٹر کو امورٹلز کا پتہ لگانے اور انہیں خطف کرنے کے لیے تینوں جادوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سے جادوی شرط حاکان کے پاس ہوتی ہے اور جادوی انگوٹھی بڑے وفادار کے پاس ہوتی ہے لیکن سبھی وفاداروں کے پاس الگ الگ جادوی چیزیں ہیں اس لیے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا حصول ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے جب حاکان اور زینب بڑے وفادار سے ملنے چاہتے ہیں تو کمال سوزن کی موت کا پتہ لگانے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں کے ایک کرمچاری سے برامدے کا سی سی ٹی وی فٹیج مانگتا ہے دوسری طرف مظر فیصل سے اس بات کو لے کر ناراض ہوتا ہے کہ وہ بینہ اس کی صلاح کے نئے سرکشہ کرمی کو کام پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے فیصل اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی جگہ کبھی بھی نئے سرکشہ کرمی مطلب حکان کو نہیں دے گا وہ سے ہاگے سوفیا کانٹریک کی جیت کی خوشی منانے کو کہتا ہے فیصل اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اس کی یہ جیت اس لیے ہوئی کیونکہ مظر نے گوکن کو مار دیا تھا دوسری طرف حکان اور زینب بڑے وفادار سے ملنے اس کے پتے پر جاتے ہیں اور سنسان سے گھر پر پہنچتے ہیں جب وہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں دونے ایک آدمی ملتا ہے جو خود کو بڑے وفادار کا بیٹا بتاتا ہے اس کا نام خان ہوتا ہے وہ حکان اور زینب کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایک کمرے میں بند ہیں اس کی ماں سے کسیتی ٹھیک نہیں ہے اور مانیٹر کی مدد سے اس پر نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سات سال پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی سے بات نہیں کرتی ہیں خان دونوں کو اپنی ماں کے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور خود دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں سے مانیٹر کی مدد سے وہ ان پر نظر رکھتا ہے حکان بڑے وفادار کو اپنے سینے کا جادوی نشان دکھاتا ہے جس کے بعد وہ اپنا موں کھولتی ہے اور بتاتی ہے کہ خان اس کا بیٹا نہیں ہے اور انہیں پھسایا جا رہا ہے وہ حکان کو جادوی انگوٹھی دیتی ہے لیکن اس کا سٹون غائب ہوتا ہے اس بیچ خان وہاں آ جاتا ہے لیکن وفادار اسے گولی مار دیتی ہے اب اس سے پہلے کہ خان جن کے لیے کام کرتا تھا وہ لوگ یہاں پہنچیں حکان اور زینب سی سی ٹی وی فوٹیج کو ختم کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں وفادار انہیں وشواست دلاتی ہے کہ وہ خان کے آدمیوں کو سمح لے گی دوسری طرف فیصل حکان کو سرکشہ تل میں شامل کرنے کے لیے کافی سیریس ہوتا ہے اس لیے لیلہ حکان کو کال کر کے فیصل سے ملنے کے لیے براتی ہے حکان اس کی بات مان کر فیصل سے جوب کے بارے میں بات کرنے کے لیے چاہتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات مزر سے ہوتی ہے مزر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہی حکان ہے جس کے پاس وہ جادوی شرٹ ہے اور جس کا پیچھا وہ اتنے دنوں سے کر رہا ہے اس بیچ مزر کسی کو کال کرتا ہے اور خان کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مزر نے ہی خان کو اس وفادار کے گھر میں بھیجاتا حکان کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ وہاں فیصل کے لیے سیکیورٹی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہاں کام کرتے ہوئے اسے مزر کے بارے میں اور بھی کچھ